یہ اچک لیا کرو جنت کے بغیچوں میں اگر تم چہل قدمی کر رہے ہو تو ان میں سے چند پھلوں کو کھا لیا کرو توڑ لیا کرو اٹھا لیا کرو اپنے پاس جمع کر لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ جنت کے بغیچے کون سے ہیں جہاں پہ ہم جائیں اور پھلوں کو اچک لیں سمیٹ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذکر کے حلقات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جا رہا ہو جب اس مجلس میں بیٹھو تو جنت کے پھلوں میں سے بعض پھلوں کو کھا لیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سیرو ہادا جمدان تیزی سے چلو یہ جمدان نامی پہاڑی ہے سبق المفردون مفردون بہت آگے نکل گئے سبقت لے گئے بہت آگے چلے گئے اے اللہ کے رسول مل مفردون یہ مفردون ہے کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں اور وہ عورتیں ہیں جو اللہ کا ذکر کسرت سے کرتی ہیں موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے گرامی قدر قبل اس کے کہ اس باب کی ڈیٹیل میں جایا جائے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک قائد جمعہ کے آخر میں رکھی تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا کی کتاب بھی ہے اگرچہ قرآن ہدایت کے لئے نادل ہوا ہے اس بات میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اس لئے نادل ہوا کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تدبر کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں لیکن ان باتوں سے کیا اس بات کا انکار ہو سکتا ہے کہ اس کو خالی پڑھنے سے بغیر سمجھیں کوئی ثواب نہیں ملے گا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کچھ باتیں معاشرے کی رسوماتِ بد کو ختم کرنے کے لئے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب قطعہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ موجود ہی نہیں جیسے ہمارے بعض ساتھیوں نے کلی طور پہ ہی کہہ دیا کہ قرآن پاک معاد اللہ اگر چودہ علوم اصل کیے بغیر پڑھو گے کسی استاد کے بغیر پڑھو گے ترجمانہ پڑھنا چودہ علوم آئیں گے پھر پڑھنا اس کے بغیر نہ کھولنا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ کہنا بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے یہ حدل المتقین ہی نہیں ہے یہ حدل الناس بھی ہے پڑھو گے تو ہدایت آئے گی علی بتا اس میں گمراہی کے امکان صرف اس بندے کے لیے ہیں جو پہلے سے کنسپٹ بنا کے بیٹھا ہو اپنا عقیدہ نظریہ بنا کے بیٹھا ہو اور کہے اب قرآن پاک کی جو بھی آیت میرے عقیدے سے ہاں مہنگ ہوگی میں اسی کو لوں گا باقی سب کی طویلات اور تشریحات کرتا رہوں گا اور ان کے اندر من منی تشریحات کو ڈالتا رہوں گا وہ بندہ تو گمراہ ہو سکتا ہے لیکن جو صدق دل سے قرآن پاک کو اس نیت سے کھولے کہ اللہ اس کتاب کے دریئے مجھے ہدایت دینا تو اللہ کی قسم اللہ اس کتاب کے دریئے ہدایت دیتا گمراہی نہیں دیتا یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ چودہ علوم اصل کرنے لیکن جب یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ گورو فکر کر کے سوچ سمجھ کے اس کے اوپر یہ کتاب ہدایت ہے گورو فکر کرنے کی کتاب ہے اس لیے نازل ہوئی کہ زندہ لوگوں کو یہ ہدایت کا رستہ دکھائی یہ مردوں کو بشوانے کے لیے نازل نہیں ہوئی بھی تو ساتھ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید جن بندوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو اس کو سواب نہیں ملتا یہ وہم بھی اپنے دماغ سے نکال لی یہ کتاب ہدایت بھی ہے کتاب شفا بھی ہے اور کتاب سواب بھی ہے یہ کہنا یہ کتاب سواب نہیں ہے یہ بھی غلط بات ہے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ سب کو پتا ہے کتنی نیکی ہیں دس اور یہ آپ کے لیے مبارک بات ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پتا ہے کیونکہ جس کو پتا ہو اور وہ آگے پہنچاتا رہے رسول اللہ کی اس کے لیے دعا ہے کہ اس کا چہرہ سرسبز و شاداب رہے اس کا چہرہ آباد رہے ایک حرف پڑھنے کی دس نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے سکتے تھے قرآن پاک میں کسی بھی حرف کی لیکن رسول اللہ نے یہ عقیدہ بھی سیدھا کر دیا اور مثال کتنی امدہ سمجھائی میں یہ نہیں کہتا علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یہاں پہ رک جائیے وہ جو بڑے بڑے فلسفر منطق اور عقل کے فلسفر بگارنے والے حقیقت میں حدیث کا انکار کرنے والے اور حقیقت میں جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتا یہاں پہ وہ بھی ذرا ان کو بھی دعوت اصلاح ہے یہاں پہ اللہ کے رسول نے کونسا لفظ چنیا ہے علیف لام میم بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے بتائیے کیا اس کا کوئی ترجمہ ہے اس کا ترجمہ اس کی تعویل اس کی تشریح اللہ ہی جانتا ہے اگر کسی چیز کا ترجمہ معلوم ہی نہیں اس کو پڑھنے سے تیس نیکی ہیں تو جس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کو پڑھنے ہیں نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی لیکن اگر معلوم نہیں ہیں کوئی بندہ بغیر اس کے معنی کو سمجھے بھی سواب کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو بھی سواب ملتا چلا جائے گا یہ آج کل کے تھنکرد اور فلاسفر ان کی اکل پہ کیسا پڑھا ہے ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ پڑھنے کی بات تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں تین حرف پڑھنے کی تیس نیکی ہیں اور ایک نے کہہ دیا کہ جو مجرد حفظ قرآن ہے نا مجرد حفظ قرآن جو چھڑا حفظ قرآن ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں متفق ان علیہ حدیث ہے کہ جو بندہ حفظ قرآن ہے اور قرآن کا ماہر ہے وہ کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں حفظ قرآن کی تو یہ فضیلت ہے میرے بھائیو قبل اس کے اس مضمون کی گہرائی میں اور اس کی فضیلتوں کے باب میں جایا جائے چند ایک باتیں میں ضرور آج کہنا چاہتا ہوں کچھ علماء ان کی خدمات ہوتی ہیں ان کی خدمات کا اقرار کر لینا چاہیے لیکن کچھ ایسے علماء جو وحی کے اوپر شرمندہ ہوں جو وحی سے مو کتراتے ہوں ان کو پھر عالم کہنا بھی علماء کی توہین ہے اگر کوئی عالم جن کا ترجمہ ہمارے یہاں پہ غلام احمد پرویز صاحب گدرے ہیں جو جن کا ترجمہ کیا کیا کرتے تھے دیاتی آدمی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْمَارِجِ مِّنْنَار کیا دیاتیوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے ایسے ایسے ترجمے وہ لوگ فلسفر تنکرز کرتے ہیں جو سائنس زدگی کا شکار ہوتے ہیں سائنس کا اسلام کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے سائنس کیا ہے اللہ کی تخلیقات کے جو اناثر ہیں اللہ کی تخلیقات کی جانج پڑتال ڈھونڈنا اللہ تعالی نے کیا کیا چیز بنائی ہے اس کی اناٹومی کی ہے اس کی ساری کی ساری حیت کی ہے اس کو سائنس کہتے ہیں لیکن یہ سائنس سے اس قدر متاثر ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں سائنس کا علم جو انسانی علم ہے جو گمانی علم ہے جو ذن کا علم ہے جو تخمین کا علم ہے اندادے کا علم ہے اس کی حصیت وحی الہی سے بلندر ہو سکتی ہے وحی الہی تو یقینی علم ہوتا ہے وحی الہی میں تو کوئی زن تخمین گمان نہیں ہوتا وحی الہی سیدھی سچی صاف بات ہے کس کی طرف سے نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ میں نے صرف آپ کو غلام احمد پروید کا ایک اشارہ کرایا ہے اس طرح کی متعدد باتیں قرآن کے بھی حلاف اور یہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے جس قسم کی حدیث کا انکار کرتا ہے عجیب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی قسم کی آیت بھی قرآن میں نادل کر چکا ہوتا ہے حدیث کا تو انکار کر دیتا ہے اب قرآن کی آیت کا کیسے کرے گا اس کی کچھ مثالیں ہیں جیسے آج کل کے بڑے فلسفر، سنکر، نام نہاد علماء سائنس زدگی کا ایسے شکار ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس نظریہ کو مانتے ہیں وہ بھی چند ایسے نظریات کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے سرہ سرحلاف ہیں ان میں سے چلے ایک مثال دیتا ہوں سائنس کے جتنے طالب علماء یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ انسانی عمر کبھی بھی ایک ہزار برس نہیں رہی ان کے سامنے جب حضرت آدم کی عمر کا تذکرہ کیا جاتا ہے حضرت آدم کی کہ ان کو ہزار برس اللہ نے عمر دی یہ ہوا وہ ہوا وہ کہتے ہیں یار یہ روایتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ روایتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا انہوں نے صرف حدیث کا انکار نہیں کیا قرآن کا بھی انکار کر دیا والا قد ارسلنا نوحن الہ قومی اور نوح کو ہم نے اس کی قوم پہ بیجا فَلَا بِسَفِيْهِمْ فَلَا بِسَفِيْهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَا نوح نے اپنی قوم میں کتنے کتنے برس گزارے ساڑھے نو سو برس کون کہہ رہا ہے اللہ حدیث ہے یہ اب انکار حدیث کرنے والا لا محالہ طور پر صرف حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوتا قرآن کا بھی انکار کر دیتا کیونکہ حدیث میں جو بات بیان ہوتی ہے قرآن پاک میں اس سے ملتی جلتی بات ضرور موجود ہوتی ہے اب بتائیں وہ سائنس دان جنہوں نے یہ سائنس کی تھیوری یہ اصل میں اندادہ ہے نا انہوں نے تو گمان سے اندادہ لگا دیا انسان کبھی بھی دو سو تین سو سال کے اوپر نہیں گزرا اللہ نیا طور پر کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نو اپنی قوم میں ساڑھے نو سو برس تبدیق کرتے رہے وَلَبِسُوا فِي قَحْفِهِمْ سَلَاسَ مِيَتٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسْعَا وَزْدَادُوا کتنے برس ہوتے رہے ہیں تین سو نو سال صرف سوتے تین سو نو برس رہے ہیں سائنس کہتی ہے نہیں سو سال ڈیڑھ سو سال سے اوپر کبھی انسان نہیں ہوا تو کیا وہ علماء جو سائنس کی ان باتوں کی بھی تائید کرتے ہیں آپ ان کو علماء کہیں گے آپ ان کو عجیب و غریب ان کو خطابات دیے جاتے ہیں مفقر اسلام دائی اسلام آج دنیا کا مجدد دین و ملت جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا رہا وہ دنیا سے چلا گیا اور ماتم بپا کر دیتے ہیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کی عمر قرآن پاک میں ساڑھے نو سو برس بیان کی اصحاب قحف کی تین سو نو برس صرف سونے کا قصہ کیا حضرت ادہر کا ایک سو برس سونے کا قصہ سنایا سائنس ان باتوں کو نہ مانیں نہ مانیں سائنس ایک وقت آئے گا جب ان حقیقتوں کو شاید پا لے اور اگر پا لے تو بہتر ہے اگر نہ بھی پائے مسلمانوں کا یہ عقید ہے جو اللہ نے فرما دیا وہ سچ ہے آپ کو میں ایک حران کن بات بتاؤں یہ سائنس زدگی اتنی بری چیز ہوتی ہے علماء کو جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتی ہے چودہ سو برس سے مسلمانوں کا مسلمہ ایک عقید ہے اگرچہ سائنس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ تفرقات علماء میں بھی تفریق پیدا ہوئی لیکن چودہ سو برس سے عبداللہ بن عباس کی تفسیر اٹھا لیں ایک کتنی پرانی آج تک مسلمانوں کا کیا عقید ہے وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ عقیدہ ہے یا نہیں سورج چل رہا ہے سائنس کو کتنے برس لگے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہ سورج چل رہا ہے آج کی سائنس تو شاید اس بات کو مانتی ہے کہ واقعی سورج بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے چودہ سو برس پہلے ہی یہ وحی کا علم اتنا یقینی ہوتا ہے اس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ اور لفظ تجری استعمال کیا جس کا مطلب کیا ہے بڑی تیز رفتاری سے چل رہا ہے اس کی رفتار کوئی ممولی نہیں ہے اور وَالْقَمَرَا قَدْرْنَاهُ مَنَازِلَا چاند بھی چل رہا ہے سورج بھی چل رہا ہے وَقُلُّنْ فِي فَلَقِي يَسْبَحُون زمین بھی چل رہی ہے بعض لوگ جب سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ سورج جو ہے وہ ساکت ہے علماء نے بھی پینترہ بدل دیا جی سورج ساکت ہے جی زمین کبھی سائنس نے کچھ کہا کبھی کچھ کہا جو سائنس کہتی رہی علماء نے اس کے مطابق اس دور کے سائنس زدگی کے شکار علماء نے وہی تشریع کرنا جرو کر دی جبکہ قرآن پاک اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن سائنس کی جو حقیقت کلام علماء میں مجود ہوگی سائنس دان جتنی مردی کوشش کرتے رہیں نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں اگر جھٹلا بھی دیں تو ایک وقت آئے گا اس حقیقت کو پا لیں گے وَكُلُّن فِي فَلَكِين يَسْبَعُونَ اللہ کہہ رہا ہے ہر ہر مظاہر فطرت میں سے جتنی چیزیں زمین چاند ستارے آسمان اللہ کہہ رہا ہے ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے تیرنے کا ذکر کیوں ہے یہاں پہ بھی رفتار کی وجہ سے ہے کہ بہت تیدی سے تیر رہا ہے اور تمہیں اس رفتار کا اللہ تعالی حد کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَذِيمٌ شاید آج کے دور کے لئے اللہ تعالی نے یہ قسم کھائی ہو کہ تمہیں کیا پتا میں قسم کھاتا ہوں رب کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں ستارے کے غرق ہونے کی جگہ پہ ستارے جہاں پہ اپنی لائف کو کھو دیتے ہیں ستارے جہاں پہ ڈوب جاتے ہیں ستارے جہاں پہ مر جاتے ہیں میں رب اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں اور تمہیں کیا پتا یہ قسم کتنی بڑی کھا رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اور کئی قسمیں کھائی ہیں کبھی یہ لفظ ساتھ بولا ہے کہ تمہیں کیا پتا میں کتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں اللہ تعالی نے جب ستاروں کے غرق ہونے کی بلیک ہولز کی ان جگہوں کی قسم کھائی جہاں ستارے ڈوپتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تو میں کیا پتا یہ کتنی عظیم قسم ہے اب سائنس دان جو مردی کوشش کرتے رہے جو ٹھلاتے رہے ایک وقت آئے گا کہ سائنس بان جائے گی سورج بھی چل رہے چاند بھی چل رہے زمین بھی چل رہی ہے ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اگر سائنس ابھی عارضی طور پر اس مقام پہ نہیں پہنچی تو آج کے علماء کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ سائنس کے مطابق قرآن کی تشریح کرنا جروع کر دیں قرآن کی ایک اپنی سائنس ہے مسلمانوں کی ایک اپنی نظریہ اور سائنس ہے مسلمان اس بات کے قائل ہیں انسان کی زندگی ہزار برس بھی تھی ساڑھے نو سو برس نو کی قرآن میں مجود ہے سینکڑوں برس زندہ رہتے رہے اور صرف اسی پر بس نہیں سائنس اور اسلام کا قرآن کا سب سے بڑا تصادم تو یہاں پہ آج بھی مجود ہے کیا اللہ تعالیٰ نے بھی قدرت کی کرشمیں جب بیان کیے انسان کی تحلیق کو جب بیان کیا سائنس دانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دی ہے اس آیت کے اوپر کبھی آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دعویٰ کی ہے میں رب وہ ہوں جو عدم سے وجود بخشتا ہوں آپ صرف اس ایک جملے کی گہرائی کو سمجھ لیں آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی رب کون ہے جو عدم سے وجود دیتا ہے جو لا شعی سے شعی بناتا ہے جو معدوم چیز سے وجود عطا کرتا ہے اور سائنس کی ہے سائنس وجودات کی ترتیب کا نام ہے سائنس نے آج تک عدم سے کوئی چیز وجود میں لائی ہے جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو کسی مختلف حالت میں تو سائنس کے علم سے ڈھالا جا سکتا ہے لیکن کسی شعہ کو عدم سے وجود لانا یہ تحلیق حقیقی ہے اللہ کا یہ چیلنج ہے جاؤ سارے سائنس زن جمع جاؤ ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو تم کہتے ہیں ہم نے جہاد بنا لی ہے لویا کس نے نادل کیا یہ سارے اجزاء کس نے نادل کیے موجودات کو ترتیب دینا موجودات کو مرتب کرنا یہ تم سمجھتے ہو تحلیق ہے اللہ وہ ہے جو عدم سے کائنات کو پوری دنیا کو تحلیق کرنے والا ہے میرے بھائیوں ہمیں کس قسم کا مغالطہ لگ گیا ہم سائنس زدگی کا ایسا شکار ہوگے قرآن پاک کی چند باز سیدھی سیدھی باتیں بتائیے فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا ہے نور سے جنوں کو کس سے بنایا ہے آگ سے وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحْبَا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِيلْ آنَا يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَدَى جن کہہ رہے ہیں ہماری رفتار اتنی تیز ہوا کرتی تھی ہم آسمانوں کے قریب جا کے بیٹھ جائے کرتے تھے اور وہاں سے حبریں اچھکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساتھ یہ مول بھی کہہ رہا ہے یہ قرآن کے اندر ذکر ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم حبریں اچھک لیا کرتے تھے جنات کہہ رہے ہیں لیکن آج عجیب معاملہ ہوا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا استعان ہے کیا معاملہ ہوا جس دن سے رسول اللہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر ایسے پہرے لگا دی ہیں اب جن کوئی بات اچھکنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شہاب ساقب لگا دیتا ہے اور اس کو جلا کے راک کر دیتا ہے اس سے پہلے یہ حبریں اچھک لی جاتی تھی لوگوں کو گمراہ کرنا آسان تھا دعویٰ کیا جاتا تھا میں بلی اللہ ہوں کلیم کرتا ہے وہ بندہ جس کی جنات سے دوستی ہوتی ہی کہن بیمان غلیز جادوگر دعویٰ کیا کرتا تھا وہ آسمان کی خبر لوگوں کے کان میں ڈال دیتا تھا لوگ سمجھتے ہیں بلی اللہ ہے یہ کہانت ہے جو تجھے اس طرح کی حبریں سنائے وہ کہن تو ہو سکتا ہے بلی اللہ نہیں ہو سکتا اور یہ بتائیے سائنس کو آج تک جنات کی حقیقت کا کوئی دراک ہو سکا ہے نہیں ہو سکا ہمارا آپ کا عقید ہے جن ایک مخلوق ہے ہر انسان کے ساتھ ایک کرین پیدا ہوا ہے سائنس کو وہ نظر نہیں آتا اگر وہ سائنس کو نظر نہ آئے تو کیا ہمارا عقیدہ ہتم ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ کرین نہیں ہے یا جنات نامی مخلوق نہیں ہے یا یہ آسمان کے خبریں نہیں تھے چُرائے کرتے یا زمین کے اوپر پہلے نہیں تھے بسا کرتے یا ابیلیس جنوں میں سے نہیں تھا انکار کر دیا جائے گا سائنس ہو سکتا ہے کب اس حقیقت کو پائے یہ یہ ڈونتے ہیں ایلین لائف ایلین لائف کو ڈونتے پھرتے ہیں انڈرسٹیلر اور کیا کیا کاسمالوجی کے اندر انہوں نے اسطلاحات ایجاد کی ہیں کوئی اور پلینٹس ہیں کوئی اس گلیکسی کے بار یہ جو ملکی ویس کے علاوہ جو گلیکسید ہیں وہاں پہ کوئی مخلوقات اور بھائی قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان بھی بنیادی طور پر اس زمین کی مخلوق نہیں ہے زمین سے پیدا تو ہوا ہے لیکن لجایا کہاں گیا تھا جنت میں آدم کہاں سے نادل ہوئے ہیں جنت سے نادل ہوئے ہیں اور تجھے کس نے مغالدہ ڈال دیا اسلام کی سائنس تو سیدھی سچی صاف ہے یہ جو جنات ہیں یہ آسمان کے قریب جا کے خبریں اچھک لیتے ہیں اور اگر بات آئی ہے تو میں بات کو مزید بڑھاتا ہوں حضرت سلمان یہ سمجھ دیں عامی ہواوں میں اٹھتے تھے آج ہم نے اجاد اجاد کیا ہم نے راکٹ اجاد کیا حضرت سلمان کے پاس ہواوں کے اوپر حاکمیت تھی کہ نہیں انسان پہلے بھی حاکم رہا ہے اور تم نے کیا اجاد کرنا ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسا علم پہلے بھی عطا کیا ہے والذی اندہو علم من الكتاب وہ جس کے پاس سلمان کا مشیر تھا اس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے ملکہ بلکیس کے تخت کو ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے کہہ لیں آج کل کے الفاظ میں کہتا ہوں پلک جبکنے سے پہلے لیایا تھا کہ نہیں تھا لیا تم یہ آج کوشش کر رہے ہو اور تم نے حقیقت یہ ہے اگر سائنس بھی وہی کی رہنمائی سے محروم ہو جائے تو صرف ٹامک تو یہاں مارتی رہے گی جو سگنلز ڈونڈ رہے ہیں ریڈیو سگنلز آنا چاہیے تمہیں کیا پتا اللہ تعالی نے فرشتوں میں یا جنوں میں ریڈیو سگنلز رکھے ہوئے ہیں یا نہیں رکھے ہوئے ہیں تمہارا میرا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں میرے آگے پیچھے موجود ہیں تین مخلوقات اس دھرتی کے اوپر ایلینز موجود ہیں تم آج تک تلاش نہیں کر سکے جاؤ نہ تمہیں فرشتہ ملتا ہے نہ تمہیں جن ملتا ہے اور ایسے علماء کے اوپر بھی بھی حیرت ہوتی ہے چونکہ سائنس کو جنات کا ادراک نہیں ہو سکا سائنس کو فرشتوں کا ادراک نہیں ہو سکا انہوں نے کہا جنوں کی اور فرشتوں کی تفسیر ہی فرق کر دو یہ بدقیدگی ہے اور اسی زمن میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں سائنس جتنی مردی ترقی کر لے سائنس اندازے کا نام ہوتا ہے گمان کا نام ہوتا ہے ہمیں سائنس سے کوئی اتراد نہیں انسانی تحلیق کے ناصر ڈونڈ رہی ہے لیکن یہ صرف اللہ ہی کی تحلیق کرتا چیزوں کو ڈونڈ رہی ہے تو جس نے تحلیق کیا ہے اس نے اپنی تحلیق کے بارے میں جو کچھ باتیں بتا دی ہیں اگر تم ان کے اوپر ایمان لے آوگے تو تم میں ترقی کا امکان تمہارا زیادہ بڑھ جائے گا سائنس آج تک یہ نہیں سمجھ سکی یہ نہیں سمجھ سکی کہ دل جو ہوتا ہے اس کے اندر احساسات ہوتے میرے بھائیو دل اسلامی سائنس میں اسلام کی ایک سائنس ہے اور اسلامی سائنس وہی کی سائنس ہے اور جو وہی کی سائنس ہے وہ ختمی اور یقینی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دل کے بارے میں جتنی آیتیں نادل کی ہیں آپ کبھی ان کے پر غور کریں اور ہمارا جو موضوع ہے اس کی ابتداء بھی اسی جملے سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ دلوں کی رہنمائی کے لیے اور دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے نادل ہوا یہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ مولوی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑ پن ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ان کے دل نے جو سوچتے نہیں سمجھتے نہیں تم کہتے ہو نہیں 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 دل کے اندر تو احساسات نہیں ہیں دل کے اندر تو جذبات نہیں ہیں دل کے اندر تو خیالات نہیں ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم صرف دماغ ہے صرف سر کے اندر مقید ہے اسلام واضح ہے اسلام سیدھا ہے اسلام دماغ کا انکار نہیں کرتا دماغ کا لفظ بھی قرآن پاک میں مجود ہے احادیث میں بھی مجود ہے لیکن اللہ رب العزت نے جو وحی کا علم مجھے اور تجھے عطا کیا ڈاکٹر پتا نہیں کتنے سو سال بعد پہنچے تو پہنچ جائیں نہ بھی پہنچیں اللہ نے کہہ دیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انسانی جسم میں دو جگہ واقع ہیں ایک سر میں واقع ہے اور ایک سینے میں واقع ہے رب شرحلی صدری اللہ ہمارا سینہ کھول دے اور اللہ ان لوگوں کا سینہ بھی کھول دے جو سائنس زدگی کا اس قدر شکار ہیں کہ اسلام کے سیدھے سچے صاف حصولوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ بھی کہہ دیا اشارہ کیا تقوی یہاں بھی ہوتا ہے تقوی دلوں بھی ہوتا ہے دل مریض ہو جاتے ہیں دل بیمار ہو جاتے ہیں دل میں کجی آ جاتی ہے دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں یہ سارے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں جب دل کالا زنگلود کجی تیڑ پن کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اور ان دلوں کو پھر کبھی ہدایت نہیں ملتی آپ اردو کے عام فہم محاورے میں یا زبانوں کے عام فہم محاورے میں آپ خود کبھی غور کرنا جب کبھی آپ کو ہشی ہوگی کبھی ہشی کے احساسات آپ اپنے سر میں محسوس نہیں کریں گے اللہ کی قسم عام فہم بات ہے آپ ہشی کے احساسات اپنے سینے میں محسوس کریں گے آپ غم کے احساسات اپنے سینے میں محسوس کریں گے آپ کا بیٹا ایک عرصے کے بعد آئے گا آپ اس کو گلے لگائیں گے آپ کا سینہ مسرط اور شادمانی سے بھر جائے گا کیونکہ حساسات کے مراکز اسلام میں دو ہیں دماغ بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا کام سر انجام دیتا ہے ہاتھ اٹھانے ہیں دماغ نے کہنا ہے پلک جبکنی ہے قدم اٹھانے ہیں لیکن نیکی کے جذبات دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں برائی کے خیالات دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں دماغ میں بھی ہوتے ہیں وسوسہ قرآن پاک میں کیا ہے فی صدور ان ناس کہاں پہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے بتائیے اور اس بات کو بھی چھوڑیے نادلہ بھی روح الامین نادلہ بھی روح الامین علا قلب کا اللہ کہہ رہا ہے جبریل امین بھی اگر قرآن کو لے کے آئے تو آپ کے قلب اتھر کے اوپر لے کے آئے سائنس جو مردی کہتی رہے آج میں نے اور آپ نے یہاں سے ابتدا کرنی ہے کہ ہمارے جو دلوں کی ٹیر ہے دلوں کی بیماری ہیں یہ جو دلوں کی بیماری ہوتی ہیں یہی انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ان بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب کیا اللہ کے ذکر سے دل اتمنان نہیں پکڑتے دل سیدھے نہیں ہوتے دل ٹھہر نہیں جاتے دل نیکیوں کے رستے بے نہیں چل پڑتے دل ہدایت کے راستوں پہ نہیں گامزن ہو جاتے انشاءاللہ اسی بات کو کل یہاں سے آگے بڑھائیں گے اور قرآن پاک کی فضیلت اور ذکرِ الٰہی کے فضیلت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے سبحان عربی کا رب العزت سبحان عربی کا رکھیں گے